آج کی جو حدیث ہے یہ نوافل کے بارے میں نوافل کا خاص فائدہ ہے اس بارے میں یہ حدیث ہے آپ اور سے سنیں گے ان شاء اللہ خائدہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عن حرید بن قبیصة قال قدمت المدینة فقلت اللہم یسر لی جلیسا صالحا فجلست الى ابی حریرت رضی اللہ عنہ فقلت انی سألت اللہ ان یرزقني جلیسا صالحا فحدثني بحديث سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعل اللہ ان ینفعني به فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة من عمله صلاته فان سبحت فقد افلح وانجه وان فسدت فقد خاب وخسر فان ان تقس من فریزته شیئا قال رب تعالی انذروا هل عبدی من تطوع لیکمل به من تقس من الفغیذة ثم يكون سائر اعماله على ذلك غواب ترمزی حریص ابن قبیسہ تابی بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ آیا تو میں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنے کسی صالح بندے کی صحبت میسر فرما پھر میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے اللہ تعالی سے یہ دعا کی تھی کہ مجھے کسی صالح بندے کی صحبت نصیب فرما اور میں اب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی اس کو میرے لئے نفع مند بنائے گا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے قیامت کے دن بندے کے عامال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور اس کی نماز جانچی جائے گی پس اگر وہ ٹھیک نکلی تو بندہ فلاحیاب اور کامیاب ہو جائے گا اور اگر وہ خراب نکلی تو بندہ ناکام اور نامراد رہ جائے گا پھر اگر اس کے فرائز میں کمی قصر ہوئی تو رب کریم فرمائے گا دیکھو کیا میرے بندے کے زخیرہ عامال میں فرائز کے علاوہ کچھ نیکیاں سنتیں یا نوافل ہیں تاکہ ان سے اس کے فرائز کی کمی قصر پوری ہو سکے پھر نماز کے علاوہ باقی عامال کا حساب بھی اسی طرح ہوگا اس حدیث میں نوافل کی اہمیت اور نوافل کا فائدہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے پاس فرائز سنن واجبات کے علاوہ نوافل کا زخیرہ بھی ہونا چاہیے نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ نماز کو اللہ تعالیٰ نے کسی صورت میں بندے پر معاف نہیں کیا بعض حالتیں ہیں جن میں معاف ہیں نمازیں لیکن جب تک انسان کی جان میں جان ہے جب تک وہ سمجھ بوجھ رکھتا ہے جب تک تندرست ہے تو نماز اس کے لئے معاف نہیں ہے اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹھ کر پڑھے لیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھے وضوح اور طہارت کا احتمام نہیں کر سکتا تیمم کر کے نماز پڑھے تو نماز ضروری ہے اس کے لئے نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے لیکن انسان ہے پھر بھی کوئی کمی قصر رہ جاتی ہے فرض تو ہر صورت میں پڑھنے ہیں لیکن پھر بھی انسان ہے کمی قصر رہ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے بڑا کریم ہے اور اللہ کی منشع یہ ہے کہ میں اپنے بندوں کو معاف کروں اور اس کی معافی اس کے غصے اور اس کے غزب پر اور اس کے انتقام پر حاوی ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ معافی اور افو درگزر کا معاملہ کرے گا اور اسی لئے بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی رحمتیں بھانے ڈونڈیں گے کہ میں اپنے بندے کو معاف کروں یہ میرا بندہ جہنم کا ہندنہ بنے تو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر نماز میں کمی قصر ہوئی تو پھر اس کے لئے معافی کا راستہ نہیں ہے یہ اللہ کا قانون ہے سنت اللہ لیکن وہاں بھی اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے کے فرائض میں اگر کمی قصر ہے تو دیکھو اس کے پاس فرائض کے علاوہ سنت اور نوافل کا ذخیرہ ہے یا نہیں میرا بندہ نفل وغیرہ پڑتا تھا نہیں پڑتا تھا ہے اس کے پاس فرشتے علاقہ اللہ سب جانتا ہے لیکن پھر بھی جتلانے کے لئے کہ نوافل کی کتنی زیادہ اہمیت ہے تو فرشتے فرمائیں گے کہ ہاں اس کے دفتروں میں نوافل کا ذخیرہ ہے تو اللہ فرمائے گا کہ اس کے فرائض میں جو کمی قصر ہے ان نوافل کے ذریعے انہیں پورا کر دیا جائے تو وہ اتنی کریم ذات ہے وہ اتنی میردان ذات ہے تو اس لئے نوافل کا ذخیرہ بھی انسان کے پاس ہونا چاہیے اور نوافل میں جیسے آپ پہلے سن چکے ہیں کہ سب سے اہم وقت نوافل کا تحجد کے نوافل ہیں مختلف اوقات نوافل ادا کرنے کے نماز کے آگے پیچھے ہیں مغرب کی نماز کے بعد ہوابین کے نوافل ہیں یا اسی طرح تحجد سب سے اہم نوافل جو ہیں تحجد کے وقت کے ہیں اور تحجد کے وقت جو نوافل ادا کرتا ہے تحجد کے وقت جو نماز ادا کرتا ہے تحجد کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سنن اور واجبات کے بعد سب سے زیادہ جو عظمت والی نماز ہے سب سے زیادہ جس پر عجر و ثواب ملنا ہے وہ تحجد کی نماز ہے بلکہ بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے بعض روایات سے کہ جو رات کو اپنے بستروں سے اپنے پہلوں کو الگ کر دیتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں تحجت کی نماز پڑھتے ہیں تو آگے بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے اللہ فرمائے گا کہ میرے یہ بندے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے گئے کچھ بندے ایسے ہوں گے آپ پہلے سن چکے کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے تو ان میں وہ تحجت گزار بھی ہوں گے جو پابندی کے ساتھ ہمیشہ تحجت کی نماز پڑھا کرتے تھے کیونکہ ایک آدمی اگر تحجت کا پابند بن جائے تو باقی نمازوں کا تب وہ خود بخود پابند بن جائے گا سب سے مشکل وہی گڑی ہوتی ہے اٹھنا بستر کو چھوڑنا وضو کرنا نیند کی قربانی دینا نفس کشی ہے اس میں نفس کو مارنا ہوتا ہے اگر تحجت کا انسان پابند بن جائے تو باقی نمازیں اس کے لئے آسان ہو جاتی ہیں تو تحجت کا پابند ہونا چاہیے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور یہ وہ گڑیاں ہوتی ہیں کہ اللہ کی طرف سے پیشکش ہوتی رہتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں اور یہ تنہائی کا وقت بھی ہوتا ہے بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلق ہوتا ہے تو یہ نماز اللہ کو بڑی پیاری ہے تو اس لئے اپنے پہلیوں کو بستر سے الگ کرنا چاہیے اسی طرح تحجت کی نماز ہے اور بھی بہت سے نوافل ہیں جیسے اشراق ہے اشراق کے بھی نوافل کی بڑی فضیلت آئی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان رات کو سوتا ہے سو کر صبح اڑتا ہے اس کا جسم کا ہر من کا ہر جوڑ ہر بند اس کا صحیح سلامت ہوتا ہے تو ہر جوڑ کی طرف سے اس پر صدقہ واجب ہوتا ہے ہر رات کو جب سو کر صبح اڑتا ہے اور جسم کا ہر جوڑ صحیح سلامت ہوتا ہے تو ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ضروری ہوتا ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا الحمدللہ یہ بندہ کہتا ہے یہ بھی صدقہ ہے سبحان اللہ کہتا ہے یہ بھی صدقہ ہے لا الہ الا اللہ کہتا ہے یہ بھی صدقہ ادا کرتا ہے اور اسی طرح ذکر و اسکار یہ بھی صدقہ ہے لیکن دور رکعت نماز چاس یا اشراق کے زہا کی نماز بہا جاتا ہے زہا کے وقت کی یعنی اشراق کے دور رکعت نماز پڑھ لے تو یہ سارا کفارہ اس کی طرف سے یہ سارا صدقہ ادا ہو جاتا ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی اشراق کے دور رکعت نماز پڑھ لے اگر اس کے گناہ سمندروں کی جھاگوں کے برابر بھی اللہ انہیں بھی معاف کر دے گا یہ اتنے قیمتی نوافل ہیں اسی طرح چاش کے نوافل ہیں تو یہ بڑی قیمتی نوافل ہیں نوافل کا زخیرہ انسان کے پاس ہونا چاہیے اسی طرح صلاة التصویح ہے صلاة التصویح کے بارے میں رمضان میں اکثر ساتھی پڑھتے ہیں اور پوشتے بھی رہتے ہیں کہ صلاة التصویح کس طرح پڑھنی چاہیے یہ بھی نفلی نماز ہے یاد رکھنا کہ یہ بھی نفلی نماز ہے اور نماز تصویح کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز تصویح جو آدمی پڑھ لے اس کے صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالی اس نماز کی برکت سے اللہ معاف کر دے گا اللہ تبارک و تعالی اس نماز کی برکت سے یہ چار رکعت والی نماز ہوتی ہے حضور نے اپنے چچہ سے فرمایا کہ میرے چچہ اس نماز کو ہر دن پڑھنا نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں ایک دن پڑھو نہیں تو مہینے میں ایک دن نہیں تو سال میں ایک دن نہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ تو یہ نماز پڑھو ہی چاہیے اور ان حقیقتوں کا ادراک انشاءاللہ جب آنکھ بند ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ ان پر کیا عجر و ثواب ملنا ہے ابو دعود کی ایک روایت ہے اور ابو دعود کی روایت میں الفاظ اس طرح ہیں یہ حدیث کی کتاب ہے صلاة التصویح کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر دنیا کے سب سے بڑے گناہ گار بن جاؤ صلاة التصویح پڑھ لو اللہ ان گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اگر دنیا کے سب سے بڑے گناہ گار تم ہو جب تم سے بڑا گناہ گار کوئی نہ ہو اور یہ نماز تم پڑھ لو تو اللہ ان گناہوں کو بھی معاف کر دے گا تو اتنی بڑی فضیلت ہے تو پڑھ لینی چاہیے نماز التصویح اور نماز التصویح کی چار رکعت ہوتے ہیں صلاة التصویح کے چار رکعت ہیں پہلی رکعت میں سنا کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے پندرہ مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک پندرہ مرتبہ پڑھ لیں پھر سورہ فاتحہ زم سورت رکو میں جانے سے پہلے رکو میں جانے سے پہلے دس مرتبہ پڑھ لیں پھر رکوع میں دس مرتبہ پڑھ لیں پھر رکوع سے اٹھ کر قومے کی حالت میں دس مرتبہ پڑھ لیں یہی تسبیح اور پھر سجدے میں جا کر دس مرتبہ دو سجدوں کے درمیان دس مرتبہ دوسرے سجدے میں دس مرتبہ تو یہ پچھتر مرتبہ ہو گئے ایک رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد سیدھا کھڑا ہو جائے اور اب کیونکہ دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گئے تو دوسری رکعت میں سنا تو ہے نہیں سبحانہ اللہ عنہ تو نہیں پڑھنا الحمد سے شروع کرنا ہے تو دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی شروع میں پندر مرتبہ یہی تسبیح پڑھ لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور باقی تینوں رکعتوں میں اسی طرح یہ پڑھتا رہے تو یہ تین سو مرتبہ ہو جائے گی یہ بڑی جامع نماز کا ہے رمضان کا مہینہ رمضان کے مہینے میں اکثر ساتھی پڑھتے ہیں گھروں میں ماں بہنیں ہیں رمضان کے مہینے میں تحجد کے ساتھ ساتھ اشراق کے ساتھ ساتھ چاش کے ساتھ ساتھ صلاح و تسبیح بھی پڑھ لیا کریں اور خاص کر زہر سے لے کر اثر کے درمیان بڑا لمبا وقت ہوتا ہے بڑا سو کر بھی آدمی پھر بھی یہ وقت ختم نہیں ہوتا اگر کام پہ نہیں ہے گھر میں تو یہ طویل وقت ہوتا ہے اس وقت پڑھے یہ بہترین وقت ہے نماز تسبیح کیلئے یہ بہترین وقت ہے تو اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ نفلی نماز کا بہرحال اس حدیث کے اندر جو ابھی پڑھی گی ہے کہ زخیرہ ہونا چاہیے اور کل قیامت کے دن یہ نفلی نماز انسان کے کام آئے گی اور بعض وقت ایسے بڑے بڑے انسان کو جرم سے اور ایسے بڑی سزا سے انسان کو چھٹکارہ دے گی تو اس وقت اگر کسی کے پاس نفلی زخیرہ نہیں ہوگا تو وہ ہاتھ ملتا رہ جائے گا تو اس لئے نفلی زخیرہ اور خاص کر یہ رمضان کا مہینہ جس میں اللہ نے موقع دیا ہے کہ نفل کا ثواب فرز کے برابر باقی نوافل اگر لگے نہ لگے رمضان کے تو لگ ہی جائیں گے ان کا ثواب ہی فرز کے برابر ہے دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق یاسی فرمائے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن تغییت ربنا وطاقبات دعا رب نقفلنی ولبالتنی ولمؤمنین یوم یقوم فساب سبحان ربک ربی لئزتی امی یسفون وسلم موسیقی موسیقی